اسلام علیکم کیس طرح سے جوپس جنریٹ کر رہا ہے خواتین کے لیے میرے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موجود ہے رابیہ وکار شی ایس آئی ٹی پروفیشنل ان سے بات چیت ہوگی لیکن پہلے آپ دیکھئے ایک پاکیج مصنوعی سہارت خواتین کے لیے معاشی مواقع پرہانے اور انہیں بائق دار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے خواتین مختلف ٹیکنالوجی سے متعلقہ شعبے جیسے ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لا رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے گھر سے کام کرنے کے مواقع میں اضافہ کیا ہے خواتین گھر بیٹھے مختلف پروجیکس پر کام کر سکتی ہیں آن لائن کورسز، ورچول کلاسز اور تعلیمی مواد تک رسائی کے ذریعے خواتین اپنی تعلیم اور ہنر میں اضافہ کر سکتی ہیں مصنوعی ذہانت خواتین کو معاشی طور پر بائق دیار بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ڈین آزرین آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنڈر انکلوزیویٹی کو پرموٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں خواتین کے لیے جوبز جنریٹ کی جا رہی ہیں اے آئی کے تھروں مزید جانتے ہیں رابیہ سے رابیہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اے آئی کیا ہے اور اس کے کیا گولز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت کچھ سالوں سے بہت کچھ سالوں سے بہت زیادہ پوپیلر ہو گئی ہے اس کے بہت ایڈوانس رولز ہیں اب جیسے کہ یہ ایکسپرٹ بنانا چاہ رہی ہے ہماری مشینز کو ہیومن بینک کے لیے بہت زیادہ یہ ایزی نیز کمفرٹنیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں مطلب بہت سارے انٹریسٹریز میں کوپریٹ سیکٹرز میں سپیشل ہم لوگ اگر بات کریں وومن کی تو اس کو بہت زیادہ اس نے کمفرٹ زون میں رکھ کے وہ اپنی سکلز کو دیویلپ کر رہے ہیں اور بہت ساری وومن جو ہیں وہ اب اونٹرپرنیر شیپ میں آر رہے ہیں بکوز آف اے آئی اے آئی خواتین کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں ان کے لیے کونسی ایسی جابز جنریٹ کر رہے ہیں اے آئی سے پہلے من ورمسٹھ یوں ہائی پریفرابل فور دیٹا انجینررنگ جابز ڈیویلپنٹ جابز کہیں مشروعہ بھی رہے کھنے پرچھے تھے اور Venezیachم نے بہت ہیں تو عید کی آئیے فرمچانے ثریافی پرچھے ہمارے پرچھے تھی بہت سارے بدلوں کے لئے ہمارے پرچھے پرچھے لئے کارید نے اپنے کیا پرچھے رہنے پرچھے لئے ہے کہ لہذا کرتے ہیں کہ وہی جب پرچھے ہیں تو میں بھی اس کیا ہمارے سارے پرچھے ہیں سی کے لئے جیسے ہمیں ریمارہ سارے ہیں ریمارہ سارے ہیں اور شامل آئے ہیں ، ہم نے اچھا جاکے ہیں ، وہ کافی حد تک ہے کہ اپنے اپنے اوپر جا ہے اگر میں ا Bibel порقے کروں ، اگر میں جو سب ٹولز ہے اے ای کے مطلوب ، ایک ہے یہ ساتھ ہیں ان پر اپنے ایسے تک ہے ایک ایک ہے کہ ایک ملے جالک ہے کہ وہ ایک ملے شد ہے schools that are working in small businesses entrepreneurship by which way so this is a very good question basically there are various threes but i believe in 36 number one content , client and number three is community so content first for example at women to think for example where you can think that content is okay then the clients will be and ultimately the community build up so this is the thing that ai is playing a very significant role اب ان کو زیادہ مطلب سوچنا نہیں پڑھتا جس ایک وان کلک دیکھنے کے لئے باریس کونٹنٹ ایڈیاز اور پھر کلائنٹ کو گرم کرنے کے لئے بہت سارے پلیک فرمز اے آئی پروائید کر رہے ہیں اور پھر وہیں سے کمیونٹی دیولپ ہو جاتی ہے جو کہ وومن کو بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں یہ تو ایک بات ہو گئی کہ کونٹنٹ جنریشن میں ان کی ہلپ ہو رہی ہے جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں جو وومن لید بسنسی ہے ہم کم کونٹنٹ کنگ رہے ہیں یا گھر سے بوٹیک يرانے کی جا رہے ہیں کیونک آپ کوائے دیولپ کیا کہ کیوں اسے جنریشن میں کوئی ہوسکتے ہیں کوئی بترینگی کویس کے بعد مجھے دیولپ کیا جا رہے ہیں جیسے کھر اگل ایک دیزینر ہے جب سے پہلے جو آئے ہیں کہ اسے پیانچے سال پہلے چلے جائیں کیونکہ اے آئے ہیں جب پہلے ہوا رہے ہیں کسی چک کر رہا ہے ڈ سبrásگ safeguardی اور مثال کے سپس کا جانتے ہیں تو игра میں آپ کو بعض رات کی طاق ہ55 chuy 몇 مطل grouping مطلiałれて سنسلی ہوتا ہے لیکن defoys جانتے ہیں، ایرنی کا آنسle رسول کر رہا ہے یہ سب踏 رہگ car سے امتنے والا دوسری قطع کنے لاد X اوٹم دوسری جانتے ہیں آنے والا hein们 télé STEP لمحانا کیس طرح سے وہ اپنا گروہ کر سکتے ہیں اب پہلے ایک بہت ساری دپارٹمنٹس ہوتے ہیں جب ہم ایک بزنس چارٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارا فوکس دیا جاتا ہے بہت سارا تائم ریکوارد ہوتا ہے اب ہر دپارٹمنٹ میں فور اوومن اب میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ان کو اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے اور ان کو اپنے کیریئر کو بھی دیکھنا ہے بزنس کو دیکھنا ہے so there are lots of things which is somehow difficult for a woman so basically اب جیسے کے پروڈٹ ڈیسائی کر لیا now اب اس میں کہ اس کی مارکٹنگ سوشل میڈیا مینجمنٹ اس کی دیولپمنٹ دیزائنگ کونٹینٹ so these are the things which they have to think about now AI again here playing a very significant role کہ وہ ان سب میں ان کا ٹائم جو ہے وہ ریدیوز کر رہا ہے ان میں بہت سارا اپنی افریکٹیونیس کو انوالف کرتا ہے اور so that ان کے پاس ادر دپارٹمنٹس کو دیکھنے کے لیے این فرموٹ کر رہا ہے Zac, یہ ہے کامپنیس کو دیکھیں اس میں رکروٹمنٹ پروسس میں جینڈر انکلوسیویٹی کو AI کس طرح سے پرومت کر رہا ہے یہ جو AI ہے تو یہ کارٹیفیشل انتیلیجنس مشین there is no any personal contact of it exactly so یہاں پہ اب جسوارد میں ایک ٹول کا یہاں پہ ایک example کو کردنوں ہائے ویو in fact ابھی جو میں یہ طول بول رہی ہوں لٹس او یوت اور اس لئے نہیں پتا کہ یہ طول بھی اگزیسٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ منیترین کرتے ہیں آپ کے پاس سی ویز ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کتنی اس میں گرلز ہیں اور کتنی اس میں بوائز کی سی وی ہے وہ ان میں سے صرف ان کے سکلز کو دیکھے گا کہ کون اس ریلیوانگ فیل کے لیے پرفیکٹ فیکٹ ہے so this is the thing what AI does ایچار کا جو پروسس ہے کسی بھی کمپنی میں ایچار کے اوپر بہت سارے اس کو کس طرح سے ہلپ آؤٹ کر رہا ہے اب بھی تو یہ ہے کہ ایومن مینکس is making creating AI but in coming years AI will create AI so lots of burden already یہاں پہ کم ہو چکا ہوئے ہیں صرف اگر میں ایچار دپارٹمنٹ کی بات کروں یا اور بھی انجینئرنگ دپارٹمنٹ کی بات کروں یا کوئی بھی مطلب سکیورٹی دپارٹمنٹ کی بات کروں تو ای آئی نے کافی حد تک بردن لے لیا ہوئے اپنے اوپر so this is the thing اب جیسے کہ ایچار کی بات کی جائے تو اس میں کافی زیادہ responsibilities آتی ہیں ایچار کا رول ہی ہے کہ employee to employ جو ریلیشن بیلڈ اپ کرنا ہے even in hiring process for the company so AI is again performing a very good role here کہ وہ اس میں ایسے tools generate ہو رہے ہیں ایسے tools innovate ہو رہے ہیں جس سے وہ automatically recruitment process جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے without this discrimination کہ یہاں پہ girls hire ہونی چاہے ہیں یا یہاں پہ boys hire ہونے چاہے ہیں یا یہاں پہ personal contacts کو side پہ رکھتے ہوئے اب جیسے کہ for example there is a bunch of CVs which is obvious اب جب بھی کسی field کے لئے advertise کرتے ہیں تو ہمارے پاس for a human being it's so difficult کہ ان میں سے کوئی وہ perfect fit نکالے یوں ایک ایک چیز کو دیکھنا and all that so یہاں پہ کچھ tools جیسے کہ میں نے بھی hire view کا this is a very perfect tool to take out the perfect one تو اس میں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں دیکھ کے skills کو specially آپ کا name آپ کا contact number آپ کا gender یہ سب سائٹ پہ کر دیتا ہے آپ کی فوتوز پہ سب سائٹ صرف اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی skills آپ کی expertise your background so this what actually AI I prefer اگر ہم بات کرے remote working کی اور flexible work hours کی AI کس طرح سے leverage کر رہا ہے AI is creating very ease for human beings here اگر ہم remote assistance کی بات کریں virtual assistance کی بات کریں کافی بہت بار ایسا ہو جاتا ہے for me even کہ ہم لوگ ہم لوگ کی دن میں چار meetings ہیں پانچ meetings ہیں so it's very difficult کہ ہم ہر meeting کو attempt کریں so remotely work کرنا یہ ایک بہت آج کل ایک بہت comfort zone میں ہمیں لے آئے ہیں کہ ہم لوگ گھر بیٹھے ہم ساری meetings اچانک کر سکتے ہیں اور in a very good way بہت اس مطلب اس میں آپ کا its worthy even رابعہ اس کو خواتین کے perspective سے بتائیے کیونکہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو under privileged میں رہتی ہیں underserved communities میں رہتی ہیں ان کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے اور still وہ سب خواتین ابھی بھی وہ سوسائٹل جو challenges ہیں ان کو فیس کر رہی ہیں اے آئی نے ان کے لئے کتنی آسانی پیدا کی ہے کہ وہ گھر بیٹھے کام کر سکتی ہیں اس میں بہت زیادہ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں لیکھ کر رہے ہیں سپیشلی سکلز میں اپنی ایکسپرٹیز کو لے کے even they are having a good degree degree is not like everything skills matters a lot تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ وہاں پہ بہت ساری opportunities مل رہے ہیں جیسے کہ online education بہت سارے اے آئی دے رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنے سکلز کو اور بھی زیادہ maintain کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ uplift کر سکتے ہیں so this is the thing اب جیسے کہ اگر میں بات کروں تو وہ ایک medical student کی تو اے آئی is providing experimental labs where they can perform online experiments and they can uplift their skills through that so this is the thing which we actually very admirable رابیہ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین گھر پہ بیٹھے اپنا کام مینج کر رہی ہیں بزنس اپنے رن کر رہی ہیں سب سے بڑا اس کے اندر اسپیکٹ ہوتا ہے کہ اپنے financial matters کو کس طرح کیٹر کرتی ہیں AI ان کی کس طرح سے مدد کر رہا ہے ان کو کیسے assistance پروائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنے financial tasks کو easily manage کر سکیں جیسے پروائیڈ کر رہا ہے اگر میں اگزامپل دوں اور اس میں وہ بہت زیادہ financially educate اور ان کو پتا چل گئے کہ کون سی جنگہ زیادہ investment کیلئے ٹھیک ہے سیونگ کے لئے ٹھیک ہے اور وہ کیسے اپنا پورا overall budget پلان کر سکتی ہیں so this is the thing financial planning اب easy ہو گئی ہے AI کے وجہ سے رابیہ ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد Welcome back to smart word ہم بات کر رہے ہیں کہ AI کس طرح سے خواتین کے لئے jobs generate کر رہے ہیں خواتین کو کس طرح سے help out کر رہی ہیں کہ وہ financially independent ہو سکے رابیہ ہمارے ساتھ ہیں رابیہ آپ نے بتایا کہ financial matters کو بہت easily خواتین manage کر رہی ہیں through AI اگر ہم microloans کی بات کریں یا overall bigloans کی بات کریں تو entrepreneurship میں خواتین کو کس طرح سے fintech help out کر رہا ہے lot of ways اب جیسے کہ ہم دیکھا جائے تو ان کو پہلے کیا ہوتا تھا banks پہ جانا پڑتا تھا بہت ساری requirements ہوتی تھی جو کہ ultimately بہت زیادہ ان کا time waste اور requirements کو fulfill کرنے میں بھی ان کو بہت زیادہ time لگ جاتا تھا اور بہت ساری difficulties ہوتی تھی but AI کی وجہ سے اب بہت زیادہ easiness ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اب تائم کم لگتا ہے آپ گھر بیٹے بھی لون آپ لے سکتے بہت ساری applications جس کی وجہ سے آپ کو جو ایک limited amount یا جتنی بھی آپ کو چاہیئے جس لون مل جاتا ہے اگر کسی خاتون نے اپنا ایک چھوٹا سا business start کرنا ہے اس کو capital کی ضرورت ہے وہ کس طرح سے AI سے help لے سکتی ہیں یہاں پہ بھی بہت ساری apps tools ہیں جیسے کہ ایکس پینسیف آیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ اس میں بہت ساری opportunities options available جس کو women easily پرسو کر سکتی ہے آپ کے پاس انفرمیشن آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنے بزنس کو زیادہ effective بنا سکتے ہیں so this is the thing رابعہ یہ بتائی ہے کہ AI خواتین کو کیسے help out کر رہی ہیں کہ وہ گھر بیٹھے اب education حاصل کر سکتی ہیں بہت سارے ایسے courses مطارف کروائے گئے ہیں لیکن particularly اگر ہم artificial intelligence کی بات کریں how is it helping women AI بہت طریقوں سے online education کے لئے help بہت سارے پلائک فارمز دیئے گئے ہیں جس سے بہت سارے سکلز کو avail کیا جا رہے ہیں اگر میں سکلز کی بات کروں تو اس میں communication سکلز آ جاتے ہیں development سکلز آ جاتے ہیں اور software engineering سکلز اور اس میں بہت سارے ملٹیپل ملٹیپل پلائک فارمز جس کی وجہ سے کچھ خواتین رورل ایریاز رہنے کی وجہ سے جو بیسک ان کی ریکوائرمنٹ اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں اے آئی ان کے لئے کس طرح سے کورسز دیزائن کر رہے ہیں اور اس کے لئے جس کی طرح وہ ایڈوکیشن حاصل کر رہی ہیں ایڈوکیشن جس میں بہت سارے کورسز جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ پروڈیوس ہوئے ہیں ایڈوکیشن میں جس طرح پہلے 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 سارے اسٹینسز کو دیکھتے ہوئے جو خواہتین ہیں وہ آن لائن ایڈوکیشن پلیس کو آویل کر رہی ہیں اے آئی نے ڈائنیمکس کو کس طرح سے بدلا ہے یعنی کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیشہ سے مردوں کی ریپریزنٹیشن ٹیکنالوجی کی پیگ میں زیادہ رہی ہے اے آئی کے آنے کے بعد کیسے آپ دیکھ رہی ہیں سوسائیٹی کو کیا بدلا ہو آیا ہے سہیہ وہ اب اس انڈسٹری آئی تی انڈسٹری میں آئی ہیں تو پہلے جو تیکنیکل سائٹ تھی it was like more thing of men to do but اس thought کو change کیا گیا ہے کیونکہ پہلے جو تھی opportunities اتنی نہیں تھی ممن کے لئے لیکن اب بہت ساری opportunities اور platforms AI پروائید کر رہا ہے انہوں نے ان سکلز کو ادابت کرنے کے بعد بہت سارے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے بہت ساری جنگوں میں تیکنیکل فیلڈ میں سٹم ایڈوکیشن کے اگر بات کریں بکر سٹم ایڈوکیشن سٹم ایڈوکیشن ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر سائنس اور تیکنولوجی سے ریلیٹڈ ہو خواتین کا اس کی طرف روچھان کس طرح سے سامنے آیا ہے well if we talk about science, technology, engineering, mathematics تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھری ہے انٹریز ہوئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ تیکنیکل آپ نے سیکھنا ہے آپ کو جانا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا وہ انسٹیٹیوٹس میں جہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے اور کئی نا کئی گلز کے لیے وومن کے لیے کچھ بیگرانڈ کے لیے کچھ بیگرانڈ کے لیے بہت زیادہ تو وہ گھر بہت کے یہ سارے سکلز جو کہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت اچھے آگے جا رہے ہیں رابعہ رابعہ بینگ ان آئی ٹی پروفیشنل آپ کیا دیکھتی ہیں کسی بھی آرگنیزیشن میں کونسی ایسے بیسک سکلز ہیں اے آئی اینیبل سکلز جن کو استعمال کرتے ہوئے خواتین آسانی سے کام کر پا رہی ہیں پہلے چون کو ہی سکتے ہوئے چوجہ موسیقی چیز جن کے کنس کی کونس کی آپ کو دیکھتے ہوئے پہلے خواتین کو دیوں طور پہلے موسیقی آئی موسیقی موسیقی But now women are coming in these fields with very confidence کیونکہ اب ہمارے پاس AI سے generative tools بہت زیادہ available ہیں So using that tools women are performing much better than men I have to say that Rabeh یہ بتائیے کہ آج کل mental health ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے ہر ایک کے لیے خواتین کو usually medical assistants نہیں ملتی گھر پہتھے یا وہ اپنی بتا نہیں سکتی اپنے پیئرز کو اس کے حوالے سے بتائیے کہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں اے آئی کے سرح سے انکارپرائٹ کر رہی ہیں اور پرٹیکولرلی خواتین کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں ویل سہر ایوریون بل گونا بی امیز تو نو دس کہ اے آئی نے بہت ساری ایسی مشینز ڈیویلپ کر دی ہیں جو گھر بیٹے وومن کو اتنی کنوینیٹلی پوری بارڈی کی وہ اسسمنٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ میں ایک مشین کی اگزامپل دوں تو جس این ون کلک کہ وہ اپنی پوری بارڈی کی جسم بیپی ہو گیا یا اپنے کیگنی انٹرنل اورگنز ایون دو ایکسٹرنل اورگنز کی اسسمنٹ کر سکتی ہیں رابیہ کیا دیکھتی ہیں فیوچر کیا ہے خواتین کا تکنالوجی کی فیل میں میں جو دیکھ رہی ہوں خواتین کا جو فیوچر ہے تکنالوجی ساید پر بہت زیادہ واسٹ ہونے والا ہے بکوز ٹائم ٹو ٹائم خواتین اپنے آپ کو پروف کر رہی ہیں در تیار مچ بیٹر دین من اور اپنی ایسا نہیں ہے بہت سارے نام ہیں جو کہ ایکچلی اب پروف کر چکے میں اور بہت ساری چیزیں جو کہ اے آئی کی ٹول سے پلیک فارم سے فائدہ اٹھا کے بہت آگے جا رہی ہیں سو دس ایس ای بیک ٹھنگ اینڈ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ آگے جا کے بھی بہت زیادہ انویشنز آئیں گی بہت زیادہ انویشنز آئیں گی آپ ایک جنگہ سٹک نہ رہیں آپ کوشش کرتے رہیں اور آگے بھرتے رہیں اگر آپ کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہیں کریئیٹ کریں بہت زیادہ انویشنز آئی پلیس رابیہ کیا کہیں گی ینگ انٹرپرنورز کو سپیشلی ینگ خواتین کو جو اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں سپیشلی یہ جو ایٹی کی ریولوشن ہے اے آئی کی انٹیگریشن ہے ہماری ڈیلی لائف میں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیسے اس سیٹویشن سے کوپ آپ کر سکتے ہیں میرے یہی ایڈوائز رہے گا بی ڈیوٹرمینٹ دو ہارڈ ورک تنک بک اچیو بک بکوز اس میں کوئی بھی لیمٹیشنز نہیں ہیں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی نیور ایور سٹک یورسیف ایٹ ون پلیس اپنے آپ کو اپرچونٹیز اویل کریں نہیں مل رہی اپرچونٹیز کریں اور کبھی بھی کچھ بھی یہ مت سوچیں کہ میرے یہ یوٹ کو ایڈوائز ہے کہ بہت کچھ بہت چیزیں ایمپوسیبل ہیں there is nothing impossible impossible itself says that I am possible ہر چیز ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ آپ چیز یہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے ہی بنی ہے تینکیو سو مچ رابیہ فور جوائننگ اس اور یہاں آنے کے لئے اپنی انسائٹ شیئر کرنے کے لئے کی وجہ سے خواتین کس طرح سے امپاور ہو رہی ہیں خاص کر کے اس دور میں جب خواتین کا فینینشلی انڈیپیننٹ ہونا بہت ضروری ہے اے آئی ایسی خواتین کو مصبت وے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیس کے ساتھ سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں کوئی ٹاپک بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویک اللہ حافظ ملتے ہیں